اسلام علیکم پروفیسر ریزوان یونیس کشتیاں دلہ بہاوہ نگر سے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہسٹری آف تا سپریم کورٹ اینڈ چیف جسٹسز آف تا سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستان میں رائج عدالتی نظام ہم نے بریٹش یعنی برطانوی حکومت سے مستعار لیا ہے برطانیہ نے جب تقریباً نوے سال اٹھارہ سو سنتالیس تا انیس سو اٹھارہ سستامن تا انیس سنتالی یہاں حکومت کی تو انہوں نے جہاں یہ عدالتی نظام قائم کیا وہی آج کال کمو بیش پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں رائج ہے پاکستان کی سپریم کورٹ انیس سو اٹھالیس ایسی میں اس کی بلڈنگ قائم کی گئی اور انیس سو انچاس ایسی میں سرمیہ عبد الرشید اس کے پہلے چیف جسٹس مقرر کیے گئے سپریم کورٹ اور پاکستان کا سابقا نام فیڈرل کورٹ تھا یعنی وفاقی عدالت انیس سو چھپن کا آئین جو تئیس مارچ انیس سو چھپن ایسی کو چودری محمد علی وزیراعظم پاکستان کے دور میں نافذ کیا گیا اس آئین کے تحت دو مارچ انیس سو چھپن ایسی کو فیڈرل کورٹ آف پاکستان کا نام چینج کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان رکھ دیا گیا اس سے پہلے فیڈرل کورٹ آف ایڈیا ہی کے زیر اثر عدالتی نظام چلائے جا رہا تھا پاکستانی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سر عبد الرشید جو انیس سو تینتیس ایسی میں لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے اور انیس سو چھالیس ایسی میں تقریباً تیرہ برس بعد انہیں لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا تو انہیں ہی سینئر ترین جج ہونے کی حصیحے سے پاکستان کا پہلا چیف جسٹس مقرر کیا گیا اگر سپریم کورٹ کی اختیارات کی بات کی جائے تو پاکستان کا جو انیس سو تحتر کا مجودہ نافذ العمل آئین ہے اس کا پارٹ سیون اور اس کا چپٹر ٹو سپریم کورٹ اور پاکستان کے اختیارات کو ڈیل کرتا ہے انیس سو تحتر کے آرٹیکل ایک سو چھہتر سے لے کر ایک سو اکانمے تا یہ سولہ آرٹیکل سپریم کورٹ کے مختلف قسم کے اختیارات کی وضاحت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک سو بانمے تا دو سو تین تک جو آرٹیکلز ہیں جو شکے ہیں وہ ہائی کورٹ کے اختیارات کو ڈیل کرتی ہیں اگر چیف جسٹس کی لسک کی بات کی جائے تو نمبر وان سرمیہ عبد الرشید جو ستائیس جون انیس سو انچاس عیسوی سے انتیس جون انیس سو چوون عیسوی تک پاکستانی سپریم کورٹ یا اس وقت کی فیڈرل کورٹ کے پہلے چیف جسٹس سے آپ انتیس جون اٹھارہ سو نواسی عیسوی یعنی ایٹین ایٹین نائن کو باغبان پورا لاہور میں پیدا ہوئے اور چھے نمبر انیس سو اکاسی عیسوی کو آپ کا انتقال ہوا سرمیہ عبد الرشید کے بعد دوسرے چیف جسٹس جسٹس محمد منیر تھے جو انتیس جون انیس سو چوون عیسوی سے دو مئی انیس سو ساٹھ عیسوی تک پاکستان کے دوسرے چیف جسٹس رہے جسٹس محمد منیر وہی چیف جسٹس تھے جنہوں نے بدقسمتی سے پاکستان میں ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی یعنی نظریہ ضرورت کی بنیازت تھی اور وہ پاکستان کی قومی سملی کے پہلے سپیکر مولوی طویز الدین کیس میں رکھی گئی جب چوبیس اکتوبر انیس سو چوون عیسوی کو پاکستان کے تیسے جوورنر جنرل ملو غلام محمد نے پاکستان کی پہلی دستورسہ سملی کو تحلیل کر دیا جس کے خلاف مولوی طویز الدین نے پہلے سین چیف کورٹ جو بعد میں ہائی کورٹ کہلائی اس میں اپیل دائر کی سپریم کورٹ یسین چیف کورٹ نے مولوی طویز الدین کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے دستورسہ سملی کو بحال کر دیا لیکن حکومت اس کے خلاف اپیل میں چلی گئی سپریم کورٹ میں اور جسٹس محمد منیر جو اس وقت پاکستانی فیڈرل کورٹ کے چیف جسٹس سے انہوں نے نظریہ ضرورت کی بنیاد رکھتے ہوئے دستورسہ سملی کیوں تحلیل کرنے کا حکم جاری کیا اور ملہ غلام محمد کے فیصلے کو نظریہ ضرورت کے تحت درست قرار دیا نمبر تین جسٹس محمد شہاب و دین تین مئی انیس سو ساٹھ تا بارہ مئی انیس سو ساٹھ عیسوی آپ تقریباً دس دن کے لیے چیف جسٹس رہے اور پاکستان کی طریق میں سب سے کم عرصہ تک رہنے والے چیف جسٹس ہیں نمبر فور الون روبرٹ کرنیلیس یعنی اے آر کرنیلیس کے نام سے جو مشہور تھے آپ تیرہ مئی انیس سو ساٹھ عیسوی سے انتیس ٹونٹی نائن فروری انیس سو اٹھ سٹھ عیسوی تک تقریباً آٹھ سال پاکستانی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے نمبر فائی جسٹس شیخ عبد الرحمن جو جسٹس اے رحمان کے نام سے مشہور تھے آپ یکم آرچ انیس سو اٹھ سٹھ عیسوی سے تین جون انیس سو اٹھ سٹھ عیسوی تک پاکستان کے پانچ میں چیف جسٹس رہے نمبر چھے نمبر چھے جو پاکستان کے چیف جسٹس رہے جسٹس محمد افضل ذلہ آپ چار جون انیس سو اٹھ سٹھ عیسوی سے سترہ نومبر انیس سو اٹھ سٹھ عیسوی تک پاکستان کے چیف جسٹس رہے نمبر سات جسٹس حمود الرحمن انیس سو اٹھ سٹھ عیسوی سے انیس سو پیجتر اسوی آپ کو مشرقی پاکستان کی علیگی کے بعد جو کمیشن بنایا گیا آپ اس کے سربراہ تھے نمبر آٹھ جسٹس محمد یقوب علی انیس سو پیجتر تا انیس سو ستتر اسوی نمبر نو جسٹس سید انوار الحق انیس سو ستتر تا انیس سو اکاسی اسوی ظلوکار علی بٹو کی فانسی کے فیصلے کو جس سپریم کورٹ کے بینچ نے برقرار رکھا آپ اس کے ہیڈ تھے اور جب یہ معاملہ چھے ججوں کا تین تین فیصلے سے ٹائی ہو گیا تو آپ ہی نے اپنا فائنل ووڈ کاس کر کے ظلوکار علی بٹو کو فانسی پر لڑکوا دیا اور یہ آپ کا ایک بہت بڑا بلندر تھا جو کہ بعد میں آپ نے خود ایڈمٹ کیا کہ اس وقت کے جنرلز محمد زیاؤلحق نے مجھ پر دباؤ ڈال کر یہ مجھ سے فیصلہ لیا اور آپ نے پبلک میں الیکٹرانک میڈیا میں اس کا خود ایک انٹریو میں اعتراف بھی کیا اس کے بعد نمبر داس جسٹس محمد حلیم آپ انیس سو اکاسی سے اکتیس دسمبر انیس سو نواسی ایسی تاک پاکستان کے دسویں چیز جسٹس رہے جانئی جنرل محمد زیاؤلحق کے دور میں اکثر حصہ آپ ہی کے انڈر سپریم کورٹ نے گزارا نمبر الیون نمبر الیون جسٹس محمد عفض اللہ آپ یکم جنوری انیس سو نوے ایسوی سے انیس سو ترانوے ایسوی تک چیز جسٹس رہے سوری یہاں میں ایک آئی میڈا مستک یہاں جو نمبر چھے پہ چیز جسٹس تھے وہ جسٹس فضل اکبر تھے جو اس کی جگہ میں نے اس وقت محمد عفض اللہ کا تو جسٹس فضل اکبر پاکستان کے چھٹے چیز جسٹس تھے اور جسٹس محمد عفض اللہ پاکستان کے گیار میں چیز جسٹس تھے اور یکم جنوری انیس سو نوے ایسوی سے انیس سو ترانوے ایسوی تک پاکستان کے چیز جسٹس ہے نمبر بارہ جسٹس ڈاکٹر نسیم حسن شاہ آپ انیس سو ترانوے سے انیس سو چرانوے ایسوی تک پاکستان کے چیز جسٹس ہے جسٹس ساد سعود جان آپ نگران چیز جسٹس تھے آپ پندرہ اپریل انیس سو چورانوے ایسوی سے تین چار جوم انیس سو چرانوے ایسوی تک پاکستان کے چیز جسٹس رہے یعنی آپ ایکٹنگ چیز جسٹس ہیں نمبر تیرہ جسٹس سجاد علی شاہ آپ انیس سو چرانوے ایسوی سے انیس سو ستانوے ایسوی تک پاکستان کے چیز جسٹس رہے نمبر چودہ جسٹس اجمل میاں آپ انیس سو ستانوے تا انیس سو نینانوے پاکستان کے چیف جسٹس رہے نمبر پندرہ جسٹس سید و زمان صدیقی آپ انیس سو نینانوے سے چھبیس جنوری دو ہزار عیسوی تک جسٹس رہے اس کے بعد آپ نے جرنر مشرف کے خلاف احتجاجن پی سیوز پر حلف لینے سے انکار کر دیا اور اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا نمبر سولہ جسٹس اکشاد حسن خان آپ دو ہزار تا دو ہزار دو عیسوی پاکستان کے سول میں چیف جسٹس رہے نمبر سترہ جسٹس بشیر جہانگیر صدیقی آپ سات جنوری تا اکتیس جنوری دو ہزار دو صرف پچیس دن کے لیے پاکستان کے چیف جسٹس بنے نمبر اٹھارہ جسٹس شیخ ریاض احمد آپ دو ہزار تین سے دو ہزار پانچ عیسوی تک پاکستان کے اٹھارویں چیف جسٹس رہے نمبر انیس جسٹس افتخار محمد چودری آپ تیز دسمبر دو ہزار پانچ عیسوی سے نو مارچ دو ہزار سات عیسوی تک پاکستان کے چیف جسٹس رہے اس کے بعد جنرل مشرف نے آپ کے خلاف ریفرنس دائر کروایا اور آپ کو آپ کے عہدے سے سسپینڈ کر دیا گیا اس کے بعد جوڈیشل کمیشن نے آپ کے خلاف سمار سنی اور اس دوران نو مارچ تا چوبیس مارچ جسٹس جاوید اکبال پاکستان کے نگران چیف جسٹس رہے اور آپ کے بعد جسٹس رانہ بگوان داس چوبیس مارچ تا بیس جلائی دو ہزار ساتھ پھر نگران چیف جسٹس رہے بیس جلائی دو ہزار سات عیسوی کو جسٹس افتخار چوہدری کو ان کے عہدے پر بحال کر دیا گیا لیکن تین نومبر دو ہزار سات عیسوی کو جنرل مشرف نے ایمرجنسی نافذ کر کے جسٹس افتخار چوہدری کو ان کے عہدے سے ٹرمنیٹ کر دیا جس کے بعد وکلا نے ایک پھر تحریک چلائی اور میاں محمد نواز شریف نے بھی تحریک چلائی اور مجبورا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو انہیں دوبارہ بحال کرنا پڑا لیکن اس دوران یعنی تین نومبر دو ہزار سات عیسوی سے بائیس مارچ دو ہزار نو عیسوی تاک جسٹس عبدالحمید دوگر پاکستان کے ڈیفیکٹو چیف جسٹس رہے اس کے بعد افتخار چوہدری کو بائیس مارچ کو بحال کر دیا گیا اور وہ بائیس مارچ دو ہزار نو سے گیارہ دسمبر دو ہزار تیرہ تاک پاکستان کے چیف جسٹس رہے نمبر اکیس جسٹس تصدق حسین جیلانی آپ دو ہزار تیرہ سے چودہ عیسوی تاک پاکستان کے چیف جسٹس رہے نمبر بائیس جسٹس ناصر الملک آپ دو ہزار چودہ تا پندرہ پاکستان کے چیف جسٹس رہے نمبر تیس جسٹس جواد ایس خاجہ آپ پاکستان کے چیف جسٹس دو ہزار پندرہ عیسوی میں سترہ اگس دو ہزار پندرہ تا آٹھ ستمبر دو ہزار پندرہ عیسوی تاک رہے نمبر چوبیس جسٹس انور زہیر جمالی آپ نو ستمبر دو ہزار پندرہ عیسوی سے تیس دسمبر دو ہزار سولہ عیسوی تاک پاکستان کے چیف جسٹس رہے نمبر پچیس جسٹس میاں ساکی بنسار آپ اکتیس دسمبر دو ہزار سولہ سے سترہ جنوری دو ہزار انیس تاک پاکستان کے چیف جسٹس رہے اور نمبر چوبیس پاکستان کے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جو جسٹس آصف سعید خان خوصہ جو ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھتے ہیں وہ اٹھارہ جنوری دو ہزار انیس کو چیف جسٹس بنے اور ان کی مدت ملازمت بیس سنبر دو ہزار انیس کو یعنی آج سے پندرہ دن بعد ختم ہو جائے گی اور جیسا کہ حکومت پاکستان پہلے ہی اعلان کر چکی ہے کہ ان کے بعد جسٹس محمد گلزار پاکستان کے چیف جسٹس بنیں گے جسٹس محمد گلزار کے اگر کا ذکر کیا جائے تو وہ دو فروری انیس سو ستاون اس وی کو کراچیہ میں بیدا ہوئے اور اگر وہ پاکستان کے چیف جسٹس بنتے ہیں اور اپنی پوری پیسٹس سالہ عمر پوری کر کے ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ یکم فروری دو ہزار بائیس عیسوی کو ریٹائر ہوں گے تو یہ تھی پاکستان کی سپریم کورٹ اور ان کے چیف جسٹس کی مقصر ہسٹری اس میں جو یکمسٹک سوز ہوئی ہیں اس کے لیے معذرت انشاءاللہ تعالی اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت ساری کلیپس میں دوبارہ بناوں گا تینکیو